آپ کس طرح کہیں گے زائرے پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے سیاست دیکھی ہے بہت ساری چیزیں جس پر قانون سازی بھی ہونی ہے لیکن یہ جو گورنمنٹ چاہے صوبائی گورنمنٹ ہوئے بنی بھی ہیں وفاق ہے بنے ہوئے بڑے دن ہو گئے سو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اب تک کوئی کلیر پالیسی ہے آپ سمجھتی ہیں دہشتگردی سے لڑنے کے لیے آپ کو آپ کے علم میں ہے ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو پلوشا صدق سب سے کلیر پالیسی جو ہونی چاہیے وہ اپنے دماغ میں ہونی چاہیے اور یہ لیڈرشپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ جب انہیں پتا ہو کہ جیسے ان کے بچے ہیں ویسے قوم کے بچے ہیں اور کوئی تفریق نہ ہو تو میرے خیال میں یہ صفوں پر پالیسی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور اس ملک کا سب سے بڑا علمیاں یا پھر بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک پہ وہ قیادت مسلط ہو گئی جو دلیری سے بلکل آری تھے جنہوں نے اپنے اقتدار کو اپنے لینے کے لیے پھر اسے دوام دینے کے لیے تمام الیکشن کیمپین میں اس سے پہلے انہوں نے ان درندوں سے مذاکرات کا ایک رونہ رویا قوم کو ایک خلط جانب مسلط کیا قومی نیرٹیف کو مگر دیشنگرڈی اس سے پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں مجھے اگر کمپلیٹ کرنے دیں لیکن اس کی اونرشپ لوگوں کے پاس تھی انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا کنفیوز کیا اس بیسس پر ایک الیکشن ہوا اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو الیکشن ہے یہاں ریحان حاشمی صاحب کی بات بلکل سو فیصد صحیح ہے اگر وہ جماعتیں جو اس وقت تک ملاشیں اٹھاتی رہی ہیں الیکشن کیمپین کے دوران آج اگر وہ یہ کہیں کہ اس الیکشن کی بنیاد ہی غلط تھی جہاں صرف اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کھر کے کہ الیکشن کی بنیاد یہ تھی کہ وہ جماعتیں جو ان طالبان کے خلاف ایک موقف رکھتی ہیں ان کو مارو ان کو آگے نہ آنے دو تو آپ کو ساری کہانی کھل کے سامنے آ جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ مقصد جن کے لیے ان لوگوں نے پچھنے کئی مہینوں سے ان جھرنوں پر یہ لوگ بیٹھے رہے جماعتیں بیٹھیں نہیں کچھ تو ملک میں بھی نہیں ہے جنہوں نے لوگوں کی جانے خطرے میں ڈالی اپنے ورکروں کی جانے خطرے میں ڈالی انتشار میں مبتلا کرنے کے لیے ملک کو وہ تیار تھی لیکن اب کیا وجہ ہے کہ ایک گھرنہ ایک چون بھی وہاں سے نہیں آتی اور کیا وجہ ہے کہ اتنے مہینے وہاں ایک پھل جڑی نہیں پھوٹتی اور ایم کیوں کا جلسہ ہو یا بیپل سوائٹی کا جلسہ ہو یا اے این پی کا کوئی ایسا جلسہ ہو تو وہاں سے لوگ لاشے اٹھاتے ہیں چاہے بشیر گروہ کی اٹھائیں چاہے بیندی بھٹو کی اٹھائیں چاہے ایم کیم کے ورکرس کی اٹھائیں اس کی شہیات کیونے کے بیٹھ کرتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات تھی کہ یہاں بغیر کسی سیکیورٹی کے کیپٹن کے دل میں یہ لوگ بیٹھے تھے ایک پھل جڑی نہیں پھوٹی کیوں کیا موقف تھا اور کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ یہ اور ان کی اس بات کا احساسات کیوں نہیں ہونا تھی کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کے اندر بزدگی اور دلیری کی کمر کی وجہ سے کہ انہوں نے وقت پر یہ کام نہ کیا اور دہشت گردوں اور ظالموں کو انہوں نے ظالم نہ کہا اور مظلوموں کو انہوں نے مظلوم نہ کہا چھیک ہے میرا سوال ابھی بھی ہے آپ ان سے پوچھئے کہ ان سے پوچھئے اور دھرنے پر بیٹھے ہی جماعتوں سے پوچھئے دھرنے والی جماعت اس طرف میرے ساتھ نہیں ہے میں کوشش کروں گے ان کو اور ان کا موقف لوں لیکن زائر دھرنے والوں سے نبٹ رہے تھے